اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر ریبی سنور ہے اور ہم یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کا دوہزار انیس کا پیبر ڈسکس کر رہے ہیں ٹوئنی کوئیشنز ہم کر چکے ہیں کچھ اور کوئیشنز دیکھ لیتے ہیں نا کوئیشن نمبر ٹوئنی ون ہے مسل کانٹریکشن کے لیے آپ کو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلی چیز جو ہے وہ ہے نرف ایمپلز نرف ایمپلز بیسیکلی وہ میسیج ہوتا ہے جو کہ برین یا سپائنل کارٹ سے آئے گا ظاہر ہے جب تک نرف ایمپلز نہیں آئے گی جب تک میسیج نہیں آئے گا مسل کے پاس کانٹریکٹ ہونے کا تب تک مسل کانٹریکٹ نہیں ہوگا جب نرف ایمپلز آ جاتی ہے جب میسیج آ جاتا ہے مسل کے پاس تو اس میسیج سے ہوتا یہ ہے کہ مسلز کے اندر ایک ادت اورگینل ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سارکوپلاسمنگ ریڈیکولم اس سارکوپلاسمنگ ریڈیکولم کے اندر کیلشم سٹور ہوتا ہے تو یہ کیلشم بہار آنا شروع کر دیتا ہے جب یہ کیلشم بہار آ کر سائٹوپلاسمنگ میں آتا ہے تو اس کیلشم کا بہت امپورٹن رول ہوتا ہے کیلشم کیا کرتا ہے یہ بائن کرتا ہے ایک طرح کی پروٹین سے جسے ہم کہتے ہیں ٹروپونن اور یہ ٹروپونن کے ساتھ بائن کرنے کے بعد کیا کرتا ہے اس ٹروپونن کو موف کراتا ہے جب یہ ٹروپونن موف کرتا ہے تو اٹس ٹرپونین کے ساتھ ایک اور مولیکیول اٹیچ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹروپو میوسن ایک اور پروٹینز ہوتی ہیں جو اٹیچ ہوتی ہیں یہ ٹروپونین اور ٹروپو میوسن یہ ٹروپو میوسن جب ہٹتی ہے تب جا کر مسل کے اندر جو ایکٹن اور میوسن وہ آپس میں بانڈ بنا سکتے ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور تب مسل کانٹریکشن ہوتی ہے میں دکھاتا ہوں یہاں پر ٹروپونین اور ٹروپو میوسن کیسے نظر آتے ہیں یہ جو سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مسلس کا ہے بہت ڈیٹیل میں تو یہ ہمارے پاس مایوسن ہے یہ مایوسن کے ہیڈ ہے اور یہ ہمارے پاس ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں تھن فلامنٹ اب اس تھن فلامنٹ کے اندر یہ جو پربر کلر کے سٹرکچر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایکٹن ہے ایکٹن کی دو چینز ہوتی ہیں ایک یہ چین ہے ایک یہ چین ہے اس کے علاوہ دو چیزیں اور ہیں یہاں پر ایک پروٹین ہوتی ہیں جسے ہم ٹروپا مایوسن کہتے ہیں یہ جو ٹروپا مایوسن ہے یہ بلو کلر کا سٹرکچر ہے اس نے بیسیکلی ان ایریاس کو بلوک کی آورا ہوتا ہے جہاں پر یہ مایوسن جو ہے نا یہ آ کر بائن کرنا چاہتا ہے تو ٹروپا مایوسن کو یہاں سے ہٹانا ہوتا ہے اچھا ٹروپا مایوسن کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ والا سٹرکچر اس سے آپ کہتے ہیں ترپونین سی یہ ٹروپونین جو ہے نا یہ وہ مولیکیولے جس کے ساتھ آ کر کیلشم مائن کرے گا جیسی کیلشم مائن کرے گا ٹرپونین اپنی جگہ سے ہٹے گا پرپونین جب اپنی جگہ سے ہٹے گا تو وہ ٹرپو میوسن کو ساتھ لے کر ہٹے گا تو وہ ایریاز کے جہاں پر اس میوسن کے ہیڈ میں جا کر اٹیچ ہونا ہے وہ ایریاز ایکسپوز ہو جائیں گے اور یہ میوسن جا کر وہاں پر اٹیچ ہوگا اور مسل کانٹریکشن ہوگی تو کیلشم کا بہت ایمپورڈن رول ہوتا ہے مسل کانٹریکشن کے اندر تھرڈ چیز جو چاہیے ہوتی ہے مسل کانٹریکشن کے اندر وہ ایٹی پ ہے ایٹی پی بیسیکلی ان میوسن کے ہیڈ کو موو کروانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو کیلشم کا کیا رول ہے بھئی it binds to troponin molecule and cause them to move جب troponin move کرتا ہے تو tropomyosin بھی move کرتا ہے اور یہی tropomyosin ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے bind to tropomyosin molecule and cause them to form cross bridges now what is important here دو چیزیں ہمارے پاس ایک ہے troponin اور ایک ہے tropomyosin اگر میں پوچھوں کہ وہ کیا چیز ہے جو ایکٹن اور میوسن کو ملنے سے روک رہی ہے تو وہ tropomyosin ہے اگر میں پوچھوں وہ کیا چیز ہے جس کے ساتھ کیلشم بائن کرتا ہے تو وہ troponin ہے this is very important to differentiate troponin وہ molecule ہے جس کے ساتھ کیلشم بائن کرے گا اور اس کی موومنٹ سے خود بخود tropomyosin move کرے گا لیکن کئی بار پوچھا جاتا ہے what is actomyosin complex inhibitor یعنی وہ کون سی چیز ہے جو ایکٹن اور میوسن کو ساتھ بائن کرنے سے روک رہی ہے تو وہ troponin نہیں ہے وہ ہے tropomyosin now what is common in both competitive and non-competitive inhibition comparative inhibitors وہ ہوتے ہیں یہ اگر ہمارے پاس enzyme ہے اور یہ اس enzyme کی active site ہے اور یہ اس کا substrate ہے تو جو competitive inhibitor ہوتا ہے اس کا shape بھی substrate جیسا ہوتا ہے یہ substrate ہے اور یہ inhibitor ہے substrate جب آ کر بیٹھتا ہے تو reaction ہوتا ہے یہ substrate کو توڑ دے گا product کے اندر جب inhibitor آ کر بیٹھے گا تو کوئی reaction نہیں ہوگا تو enzyme اپنا کام نہیں کرے گا تو enzyme رک گیا this is called inhibition اور یہ competitive inhibition ہے جو active site پہ ہوتی ہے اگر active site کے علاوہ کسی site کے اوپر آ کر enzyme بیٹھتا ہے like here ٹھیک ہے تو یہ والا sorry active site کے علاوہ اگر کسی اور site کے اوپر آ کر کوئی molecule بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے active site کے shape change ہو جائے اور substrate کے ہونے کے باوجود وہ bind down سکے تو ایسے inhibitors کہلاتے ہیں non-comparative inhibitors یہ دونوں جو ہے نا یہ reversible inhibitors ہوتا ہیں competitive اور non-comparative inhibition دونوں reversible inhibition ہوتی ہے irreversible inhibition وہ ہوتی ہے جس کے اندر enzyme کا molecule جو ہے وہ destroy ہو جاتا ہے completely change ہو جاتا ہے permanently change ہو جاتا ہے یا جو inhibitor ہے وہ آ کر covalent bond بنا لیتا ہے پکا covalent bond بنا لیتا ہے permanent bond بنا لیتا ہے اور وہ وہاں سے remove نہیں ہو سکتے تو وہ irreversible inhibition کہلاتی ہے competitive اور non-comparative inhibition جو ہے یہ reversible inhibition ہوتی ہے molecule جو ہے نا اس کی substrate کی concentration بڑھانے سے جو molecule ہے وہ remove ہو جاتا ہے now inside ovary primary oocyte divides through first meiotic division forming two haploid cells secondary oocyte involved تو ہمارے پاس human female کی جو ovary ہے اس میں ہمارے پاس ugonia ہوتے ہیں ugonia جو ہے یہ basically deployed cells ہوتے ہیں یہ ugonia بڑے ہوتے ہیں اور اور یہ convert ہو جاتے ہیں primary oocyte کے اندر یہ صرف بڑے ہوئے ہیں ابھی تک کوئی division نہیں ہو یہ بھی deployed ہوتا ہے primary oocyte پہلی بار divide کرتا ہے meiosis 1 کرتا ہے meiosis 1 meiosis 1 کے نتیج میں آپ کو بتا ہے دو cell بنتے ہیں اور ایک بڑا cell بنتا ہے ایک چھوڑا cell بنتا ہے جو بڑا cell بنتا ہے وہ کہلاتا ہے secondary oocyte اور یہ جو چھوڑا cell ہے یہ کہلاتی ہے polar body جو کہ non-functional ہوتے ہیں secondary oocyte اچھا یہ دونوں haploid ہوتے ہیں جو primary oocyte تھا وہ deployed تھا لیکن ابھی number of chromosome half-half ہو گیا تو یہ دونوں haploid ہیں اس کے بعد second meiotic division ہوتی ہے تو جو secondary oocyte ہے وہ پھر divide کرتا ہے اور ایک بڑا cell بناتا ہے جو again haploid ہوتا ہے اور ایک چھوڑا cell بناتا ہے جو polar body ہوتی ہے یہ بھی haploid ہوتی ہے polar body divide کرتی ہے دو اور polar bodies بنتے ہیں یہ دونوں بھی haploid ہوتی ہیں تو یہ جو بڑا والا cell ہے یہ ovum کہلاتا ہے اس طریقے سے جو او گونیا ہے یا جو primary oocyte ہے اس سے آگے جا کر ایک ovum بنتا ہے اور تین polar bodies بنتی ہیں جو کہ non-function ہوتی ہیں تو یہاں پر پوچھا یہ ہے کہ جو primary oocyte ہے وہ divide کرتا ہے پہلی meiotic division سے اور دو haploid cell بنتے ہیں تو پہلی بار جو دو cell بنے تو اس میں ایک larger cell تھا جو secondary oocyte تھا اور ایک چھوڑا cell تھا جو کہلاتا ہے polar body now homozygous کا مطلب گیا دے ہیں homozygous کا مطلب ہوتا ہے same اب homozygous جو ہے ہمارے پاس جو allele کا concept ہے اس کے اندر یہ استعمال کیا جاتا ہے بہت سارے بچوں کو gene اور allele کے اندر کافی confusion ہوتا ہے لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک animal ہے جس کے اندر صرف اور صرف black color پایا جاتا ہے صرف اور صرف black color پایا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور color کی variety نہیں ہے تو اس کی جو color کو control کرنے والی genes ہیں اسے ہم صرف genes کہیں گے اس کے پاس black color کروانے والی genes ہیں کیونکہ اس animal کے اندر کوئی اور color نہیں پایا جاتا دوسرا اگر ایک animal ہے جس کے اندر black color بھی پایا جاتا ہے اس میں سے کچھ animals black ہوتے ہیں اور اسی species کے کچھ animals جو ہیں وہ brown ہوتے ہیں اب اس کے اندر color کی دو varieties آگئے تو میں کہوں گا کہ اس کے پاس جو color والی genes ہیں اس کی دو allele ہیں ایک وہ allele ہے جو black color کروانے والی ہے اور ایک وہ allele ہے جو brown color کروانے والی ہے suppose کر لے black color والی dominant ہے تو میں نے capital B سے represent کر دیا اور brown والی recessive ہے تو میں نے small B سے represent کر دیا اچھا اب ایک animal ایسا ہوگا کہ جس اب ہمیں بتا ہے کہ کسی بھی individual کے پاس ایک character کے لیے دو genes ہوتی ہیں تو color کے لیے بھی دو genes ہوں گی تو ایک animal ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس دونوں کونسی والی ہوں دونوں capital بھی ہوں اب student کہتا ہے کہ چونکہ دونوں same ہیں تو میں اس کے لیے allele cover use نہیں کروں گا میں اس کے لیے gene cover use کروں basically اس animal کے اندر تو دو varieties ہیں تو جب بھی دو varieties آگئیں allele cover استعمال ہوگا تو اگر اس کے پاس یہ دونوں same ہیں تو میں کہوں گے اس کے پاس same alleles ہیں یا میں کہوں گے اس کے پاس black کروانے والی alleles ہیں دونوں same alleles ہیں similarly اگر اس کے پاس دونوں small بھی ہیں تو میں کہوں گے اس کے پاس دونوں same alleles ہیں brown کروانے والی alleles ہیں اور اگر اس کے پاس ایک capital بھی اور ایک small بھی ہے تو میں کہوں گے ایک بلاک والی الیل ہے اور ایک براون والی الیل ہے یہ میں کیوں ورڈ use کر رہا ہوں الیل کا حالہ کہ دونوں سیم ہے because اس انیمل کے اندر دو ورائیٹیز ہیں اس انیمل کے اندر اگر ہیں capital B تو میں کہوں گا اس کے پاس دو جینز ہیں کیونکہ اس کے اندر دوسری کوئی ورائیٹی نہیں ہے اس کے اندر الیل کا ورڈ ہم استعمال نہیں کرتے اچھا اب اس condition کے اندر یہ والی جو condition ہے جس کے اندر دونوں الیلز سیم ہیں اس condition کو ہم نام دیتے ہیں homozygous کا اس والی condition کو بھی ہم نام دیتے ہیں homozygous کا یہ چونکہ dominant والی ہے تو اسے homozygous dominant کہہ دیتے ہیں یہ recessive والی ہے تو اسے homozygous recessive کہہ دیتے ہیں اور یہ والی جو ہے اسے ہم ہیٹروzygous کہہ دیتے ہیں تو homozygous کا مطلب ہوتا ہے we're having two identical alleles of a gene تو having two identical alleles of a gene this is called homozygous now what else 25 now which hormone pair would maintain the endometrium and make it receptive for implantation of the embryo now what is endometrium female کے اندر ایک structure ہوتا ہے that is called uterus اس uterus کی دو لائنگ آپ کی بک کے اندر mention ہے ایک muscular layer ہوتی ہے جسے myometrium کہتے ہیں اور ایک inner layer ہوتی ہے جسے endometrium کہتے ہیں so if this is the uterus تو یہ جو اندر والی lining ہے this is called endometrium اور یہ جو muscular سی layer ہے this is called myometrium یہ endometrium وہ layer ہوتی ہے جو کہ منتلی change ہوتی ہے اس کی جو thickness ہے وہ بڑھتی ہے جیسے دیسے menstrual cycle progress ہوتی ہے follicular phase میں پھر luteal ovulatory phase میں پھر luteal phase میں اور جب luteal phase کا end ہونے لگتا ہے اور sperm نہیں آتا تو یہ سب جو ہے یہ waste ہو جاتا ہے in the form of menstruation تو یہ جو endometrium ہے اس کو کون اس قابل بناتا ہے کہ اگر sperm آ جائے اور fertilization ہو جائے اور zygote بن جائے اور embryo بن جائے تو وہ embryo آ کر یہاں پر اپنے آپ کو attach کر سکے جس process کو ہم نام دیتے ہیں implantation کا تو وہ basically دو hormones ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں estrogen and progestron estrogen کہاں سے release ہوتا ہے جو ovary کے اندر primordial follicle تھا وہ جب convert ہوتا ہے graphion follicle میں تو ovum اس سے باہر آ گیا تھا اور اس کے بعد یہ جتنا بھی material تھا یہ convert ہو گیا تھا corpus luteum کے اندر یہ corpus luteum وہ structure ہے جو progestron release کرتا ہے estrogen کہاں سے release ہوتا ہے یہ جو primordial follicle ہیں جو convert ہو رہے ہیں graphion follicle کے اندر یہ جو follicles ہیں ان کی کچھ cells ہوتے ہیں جو کہ estrogen produce کرتے ہیں تو یہ دونوں hormones یہ ہے نا یہ ovary سے release ہوتے ہیں اور یہ جا کر uterus کے اوپر work کرتے ہیں now starch is present in tubers fruits and grains but absent in animal cells starch جو ہے یہ plants کی stored food کہلاتی ہیں animal cells کے اندر یہ in the form of starch نہیں ہوتی instead animals have a substance stored in the liver and the muscles تو animals جو ہیں وہ liver اور muscle کے اندر food store کرتے ہیں دیکھیں starch کیا ہے glucose کی chain ہے glucose 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 یہ starch بن گیا similarly animals جب glucose کی chains بناتے ہیں تو different type کی bonding ہوتی اس کے اندر اس chain کو ہم نام دیتے ہیں glycogen کا اور یہ store کی جاتی ہے کہاں پہ muscles کے اندر اور liver کے اندر glucose جو ہے یہ بیسکلی ایک simple carbohydrate ہے جس سے مل کر یہ chain بنے گی glycogen chain بنے گی galactose جو ہے وہ glucose کا بھائی ہے اس دونوں کا formula c6 h12 o6 ہے تو ایسے molecules کہلاتے ہیں isomers جن کا formula same but structure different ہو glucagon بیسکلی ایک hormone ہے جو کہ پینکریاس سے آتا ہے یہ پینکریاس سے آتا ہے اور پینکریاس سے آنے کے بعد یہ کرتا ہے یہ ہے کہ blood کے اندر glucose کے لیول کو بڑھاتا ہے اس کے جو opposite کام کرتا ہے وہ insulin insulin blood کے اندر glucose کے لیول کو کم کرتا ہے اچھا بھئی next کیا ہے nowadays every newborn gets regular shots of vaccine for polio ٹھیک ہے it contains dash for polio to make a child immune against the disease اب یہ جو concept ہے یہ immune system سے related ہے basically کوئی بھی جو bacteria یا virus ہوتا ہے جو ہماری body کے اندر جاتا ہے suppose کر لیں اس کے دو parts ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک یہ اس کا چہرہ ہے ٹھیک ہے عجیب سا چہرہ ہے یہ اس کا اور ایک اس کے پاس یہ ہتھیار ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چہرہ ہے یہ basically اس کی پہچان ہے اس کی identification ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے چہرہ جو ہے وہ جس طرح ہمارا چہرہ ہماری شناخت ہوتی ہے بالکل اسی طرح یہ bacteria کا چہرہ ہے جو اس کی پہچان ہے اور یہ اس کا وہ ہتھیار ہے جیسے میں toxin کا نام دے دیتا ہوں جس سے یہ ہمیں بیمار کرے گا تو basically کرتے کیا ہیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ vaccine کی بات ہو رہی ہے تو vaccination کے اندر کرتے ہیں کہ یا تو اس سے اس کا ہتھیار لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ہتھیار ہٹا دیں گے اور خالی اسے ڈال دیں گے جب خالی اس کو ہماری body کے اندر ڈالیں گے تو اس کا چہرہ جو ہے نا وہ ہمارا immune system پہچان لے گا اور ایک بار اس کا چہرہ پہچان لے تو اس کے خلاف ہتھیار بنا کر رکھ لے گا وہ ہتھیار جو ہے جب next time یہ اپنے ہتھیار کے ساتھ بھی آئے گا تو ہمارا جو immune system میں وہ اسے ٹھیک آنے لگا دے گا یا تو یہ کرتے ہیں کہ اس کا جو toxin ہے اس کا جو ہتھیار ہے اسے weak کر دیں for example اگر میں اسے cover کر دوں تو یہ کچھ نہیں کر سکتا ہتھیار کے ہونے کے باوجود اور پھر میں اسے ڈال دوں گا کسی human کی body کے اندر تو اس کا immune system اسے پہچان لے گا کیوں؟ کیونکہ اس کا چہرہ موجود ہے یا خالی چہرہ ڈال دیں basically یہ جو چہرہ ہے جسے immune system identify کرتا ہے اور identify کرنے کے بعد اس کے خلاف وہ molecules بنا سکتا ہے یہ چہرہ جو ہے نا یہ کہلاتا ہے antigen antigen وہ molecule ہوتا ہے جسے immune system identify کر سکے اور اس کے خلاف respond کر سکے کیسے respond کرتا ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بناتا ہے antibodies تو یہ antibodies بنائے گا اس کو مار دے گا اور اگلی بار جب یہ ہتھیار کے ساتھ بھی آئے گا تب بھی اس سے پہلے کہ یہ بیمار کرے چونکہ antibody پہلے سے بنائی جا چکی تھی تو فوراں سے وہ antibodies بننا شروع ہوں گی اور اسے ٹھکانے لگا دیا جائے گا now which is the following blood vessels contains semilinar valves semilinar valves کا مطلب ہے آدھے چاند کی طرح کے valves تو یہ ایک vessel ہے اس کے اندر یہ valves جہاں یہ موجود ہیں یہ کس میں بائے جاتے ہیں دیکھیں arteries کے اندر یہ valves نہیں ہوتے arteries سے چھوٹی arterials ہوتے ہیں ان کے اندر بھی valves نہیں ہوتے اس کے reason کیا ہے valves کا function جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے backflow کو روکنا یعنی جو blood ہے وہ ایک direction کے اندر جائے وہ opposite نہ جائے تو arteries اور arterials کے اندر ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پیچھے ہارڈ ہوتا ہے ہارڈ مسلسل پم کر رہا ہوتا ہے تو force کے ساتھ بلڑ آگے جا رہا ہوتا ہے تو blood واپس آتا بھی نہیں ہے اور آتا بھی ہے تو ہارڈ دوبارہ contract کرتا ہے blood کو آگے push کرتا رہتا ہے capillaries جو ہیں وہ بہت small ہوتی ہیں ان کے اندر جو blood ہے وہ بہت slow move کرتا ہے اور leak کرتا ہے تاکہ tissue کے اندر جو ہے وہ material supply کر سکے ان کے اندر بھی semilinar valves نہیں ہوتے کیونکہ ان کے اندر صرف ایک لیئر ہوتی ہے semilinar valves جو پائے جاتے ہیں وہ veins کے اندر پائے جاتے ہیں کیونکہ veins جو ہیں ان کے اندر جو blood flow کرتا ہے وہ less pressure کے ساتھ کرتا ہے low pressure کے ساتھ کرتا ہے smoothly کرتا ہے اور اگر ہم بات کریں تو ہمارا جو heart ہے وہ جب push کرے گا blood تو blood جو ہے وہ پیرو تک چلا جائے گا اگر میں کھڑا وہاں تو blood پیرو تک چلا جائے گا پیرو سے جو واپس آنا ہے وہ veins کے ذریعے آنا ہے جو gravity ہے وہ blood کو مسلسل نیچے کھیچنے کی کوشش کر رہی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ میں نے غلط بنا دیا یہاں پہ یہ valve اس طرح سے ہوتے ہیں چیک ہے یہ اس طرح سے valve ہوتے ہیں تو یہ میرا پیر ہے اگر تو جب میرے پیر کے muscles contract کرتے ہیں میرے پیر کے اندر جو muscles جب وہ contract کریں گے تو ان muscle کی contraction سے جو blood ہے وہ اوپر کی طرف push ہوگا جب یہ blood اوپر کی طرف push ہوتا ہے تو پھر یہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے جب یہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ valves یہ بند ہو جاتا ہے پھر یہ جو muscles ہیں یہ دوبارہ contract کرتے ہیں جب میں چلتا ہوں اور یہ blood اوپر کی طرف push ہوتا ہے جب یہ اوپر کی طرف push ہوتا ہے تو پھر یہ blood واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ valves بند ہو جاتا ہے تو یہ جو valves ہیں یہ back flow کو روکتے ہیں and that is why یہ veins کے اندر ضروری ہوتا ہے arteries کے اندر یہ نہیں پائے چاہتے ہیں the main neurotransmitter for synapses جو کی نروس سسٹم کے باہر ہوتا ہے نروس سسٹم یعنی brain اور spinal cord کے باہر اگر کہیں پر neuron کا connection من رہا ہے کسی neuron کے ساتھ یا neuron کا connection من رہا ہے muscle کے ساتھ تو ایسی جگہ پر کون سا neurotransmitter ہے جس استعمال ہوتا ہے دیکھیں آپ نے نام سنا ہوگا serotonin کا بک کے اندر جو neurotransmitter دیئے ہیں وہاں پر serotonin دیا ہوئا وہاں پر gaba دیا ہوئا ہے ٹھیک ہے یہ یا ڈوپامین دیا ہوئا ہے یہ ایسے neurotransmitters ہیں جو کہ نروس سسٹم کے اندر جو ہے وہ work کرتے ہیں تو انہوں نے پوچھا ہے وہ کون سا neurotransmitter ہے جو نروس سسٹم کے باہر work کرتا ہے تو وہ basically ہمارا acetyl koline ہے acetyl koline وہ neurotransmitter ہے جو muscles کو contract کرواتے ہیں تو آپ کے جو neurons ہیں وہ جب جا کر muscles پر ختم ہوتے ہیں تو وہ ایک chemical release کرتے ہیں جو ان muscles کو contraction کے لیے message دیتا ہے تو وہ جو chemical ہے وہ neurotransmitter ہے وہ acetyl koline ہے جو نروس سسٹم سے باہر work کر رہا ہے now the thick filament in a myofibril of the muscles are made up of muscles جو ہیں وہ دو طرح کے filament سے بنے ہوتے ہیں ایک thin اور ایک thick thick filament اگر کہیں تو اس میں myosin ہوتا ہے thin filament کی اگر آپ بات کریں تو خالی actin نہیں ہوتا ہے actin کے ساتھ ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں troponin بھی ہوتا ہے اور tropomyosin بھی ہوتا ہے thick filament کے اندر صرف myosin ہے میoglobin پروٹین ہوتی ہے جو muscle کے اندر پائی جاتی ہے hemoglobin وہ protein ہے iron containing protein ہے جو کہ blood کے اندر پائی جاتی ہے red blood cell کے اندر okay next question دیکھ لیتے ہیں question number 31 ہے کہ the prokaryotes possess small ribosomes of size اب یہ جو ribosomes ہیں یہ ہمارے پاس ایسے organelles ہوتے ہیں جنہیں ہم protein factories کہتے ہیں ribosome دو unit سے ملکے بنتے ہیں ایک ان کا larger sub unit ہوتا ہے اور ایک ان کا smaller sub unit ہوتا ہے ان دونوں کو ملا کر ان کی ایک speed ہوتی ہے جس کے اوپر یہ نیچے جا کر بیٹھتے ہیں اگر آپ نے وہ پڑا ہو eukaryotic cell کے جو components ہوتے ہیں انہیں isolate کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے جسے cell fractionation کہتے ہیں جس میں اسے test tube کے اندر ڈال کر گھوماتے ہیں ایک speed کے اوپر اور different speed کے اوپر different components جو ہیں وہ جا کر نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو ribosomes جو ہیں bacteria کے جو ribosomes ہیں وہ 70 کی speed پہ جا کر بیٹھتے ہیں اس کے آگے ایک unit لگتا ہے جسے s کہتے ہیں تو یہ 70 کی speed پہ جا کر نیچے بیٹھتے ہیں پورا کا پورا ribosome ہمارے جو ribosome ہیں human ribosome وہ around 100 کی speed پہ جا کر نیچے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے وہ 100 کی speed پہ جا کر نیچے بیٹھتے ہیں تو یہ 100 s کہلاتے ہیں human ribosome اور bacterial ribosome 70 s کہلاتے ہیں اب اس کے اندر تو یہاں تو آگے اس کا آنسر اب اس کے اندر جو اس کا larger sub unit ہے اس کو اگر الگ سے دیکھا جائے تو یہ کس speed پہ جا کر بیٹھے گا یہ 50 s کی speed پہ جا کر بیٹھتا ہے اور یہ جو smaller one ہے یہ 30 s کی speed پہ جا کر بیٹھتا ہے بہت سارے students confused ہوتے ہیں کہ اگر 50 اور 30 ہے تو مل کر 80 ہونا چاہیے بڑ یہ addition نہیں ہو رہی یہ کوئی mass نہیں ہے جو آپ add کریں تو اس کا پورا mass آ جائے یہ different speed ہے اگر پورے ribosome کو آپ 70 کی speed پہ گمائیں گے تو وہ نیچے جا کر بیٹھے گا اگر اس کا خالی بڑا unit ہے تو وہ 50 کی speed پہ جا کر بیٹھے گا چھوٹا unit تو وہ 30 کی speed پہ جا کر بیٹھے گا انسانوں کے جو ribosomes ہیں جہاں تک مجھے یاد آرہا ہے بلکہ وہ میں خال میں 100 s نہیں ہوتے ہیں وہ شاید 80 s ہوتے ہیں ہاں میرے خال میں وہ 80 s ہوتے ہیں خیر انسانوں کا جو بڑا unit ہوتا ہے وہ شاید 60 کی speed پہ جا کر بیٹھتا ہے اور جو چھوٹا unit ہوتا ہے وہ جا کر 40 کی speed پہ بیٹھتا ہے i don't remember let me check yes human ribosome جو ہے وہ 80 s پہ جا کر بیٹھتا ہے پورا اور اس کا بڑا unit جو ہے وہ 60 s پہ جا کر بیٹھتا ہے اور چھوٹا unit جو ہے وہ 40 s پہ جا کر بیٹھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ different sedimentation rate کہلاتے ہیں وہ اس speed کے رسکیوں پر یہ نیچے جا کر بیٹھ جائے گا test tube کے اندر now the structure present in a eukaryotic cell but absent in a prokaryotic cell prokaryotic cell کا difference جو ہے وہ سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ nucleus ہوتا ہے تو nucleus جو ہے وہ prokaryotic cell میں نہیں پایا جاتا اور eukaryotic cell کے اندر پایا جاتا ہے ribosomes دونوں کے اندر پایا جاتے ہیں فرق ہوتا ہے کہ prokaryotic کے جو ribosomes وہ cytoplasm میں ناچ رہے ہوتا ہے جبکہ جو eukaryotic کے ribosomes ہیں وہ cytoplasm کے ساتھ سار endoplasm reticulum کے اوپر چھپ کے ہوئے ہوتا ہے dna دونوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ الگ بات ہے کہ dna کے اندر dna کی جو location ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے ہمارا dna nucleus کے اندر پایا جاتا ہے ان کا dna ایک چھوٹے سے area میں ہوتے اس a nucleoid کہتے ہیں surface membrane cell membrane دونوں کے اندر پایا جاتا ہے ہماری جو membrane ہے اس کے اندر کوئی folding نہیں ہوتی جبکہ ان کی membrane کے اندر special folding ہوتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں mesosomes now the process in which a complementary copy of the code from a gene is produced by rna polymerase in the nucleus تو بہت آسان ہے بھئی یہ ہمارے پاس dna ہے dna کے اندر information موجود ہے کہاں گیا یہ ہمارے پاس dna ہے dna کے اندر information موجود ہے dna کا ایک چھوٹا سا piece کھولا جاتا ہے اور اس چھوٹے سا piece کی جو information ہے وہ copy کی جاتا ہے تو وہ جو copy کرتا ہے وہ enzyme کہلاتا ہے rna polymerase اور وہ جو information copy ہوتی ہے وہ rna کہلاتا ہے یہ والا process جو ہے یہ انہوں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے تو اس process کا نام ہے simple transcription تو transcription وہ process ہے جس کے اندر dna سے بنتا ہے rna اس process کے اندر جو enzyme استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہے rna polymerase اس کے بعد یہ rna جاتا ہے ribosomes کے پاس اور ribosomes جو ہیں وہ اسے پڑھ کر اس سے protein بناتے ہیں یہ والا process کہلاتا ہے translation translation ایک process وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر rna سے dna بنتا ہے یعنی الٹا کام ہوتا ہے یہ process کہلاتا ہے reverse transcription اور یہ آپ کے جو retroviruses ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اس کے لئے enzyme استعمال ہوتا ہے جس کا نام ہے reverse transcriptase اگر dna سے dna بن رہا ہے تو یہ process کہلاتا ہے dna replication یہاں پر جو enzyme استعمال ہوتا اس کا نام ہے dna polymerase ٹھیک ہے بھائی سارا is a chemistry student oxalic acid جب ملتے ہیں تو اس سے بنتی ہیں دو چیزیں کوئی easter بنتا ہے اور water بنتا ہے یہ easter کی preparation کے اندر شاید میں نے پڑھا تھا پانچ سال چھ سال پہلے کہ جب alcohol اور کاربگ کوئی بھی alcohol اور کاربگزیلک ایسے جب ملتا ہے تو جو product بنتا ہے وہ easter بنتا ہے اور ساتھ میں water بنتا ہے تو یہ ہی ہوگا کہا ہے یہ دیا ہوئے option easter easter اور water molecule بنتے ہیں confirm کر لیے کہ chapter number میرے خیال میں 9 ہے second year chemistry اس کے اندر یہ مل جائے گا i don't think so یہ biology سے related ہے now in genetics in خرموزوم کے اوپر وہ کہلاتا ہے اس کا locust for example اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس chromosome کے اوپر eye color کی information ہے تو آپ کہاں لگی ہے تو یہاں لگی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو point ہے basically اس gene کا eye color کی gene locust ہے تو یہ position کو شو کرتا ہے now if 15 micrometer size object is observed under the light microscope using 5 times eye piece اس کی magnification 5 ہے اور 10 times the objective 10 times it's magnified image size will be تو magnification نکالنے کا formula یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں lens کی جو magnification ہے اسے multiply کر دیتے ہیں تو overall magnification magnification magnifying power of eye piece multiply by magnifying power of objective ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا 5 multiply by 10 this is 50 اور پھر آپ اسے size سے multiply کر دیں یہ total magnification آگئی اب آپ اس 15 کو multiply کریں گے 50 سے تو یہ اتنا بڑا اس کا size ہو جائے گا 15 into 5 جو ہوتا 75 ہوتا ہے اور 0 ایسی کا ایسی آگیا 750 ہونا جائے 750 micrometer اگر 15 micrometer کا object ہے آپ اس microscope کے نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یسی magnification 5 ھائمز ہے اور objective کی ھائمز ہے 750 micrometer کا دیکھے گا now which enzyme is administered to the patient of severe combined immunodeficiency disease severe combined immunodeficiency disease جو ہے ایک type کی immunodeficiency ہے جس کے اندر immune system کے cells وہ کم ہو جات ہیں اور اس کے اندر T lymphocyte کم نہیں ہوتے بلکہ B or T دونوں کم ہو جات ہے AIDS جو ہے ایک اندر ایک طرح کے lymphocyte T lymphocyte کم ہوتے جب SCID کے اندر دونوں طرح lymphocyte کم ہوتے مسئلہ کیا ہوتا AIDS virus سے ہوتا ہے جب جو SCID ہے جنیٹک ڈیزیز ہے اس کے اندر ایک انزائیم جو ہے نا وہ نہیں بن رہا ہوتا کیوں نہیں بن رہا ہوتا کیونکہ انزائیم بنانے کی ذمہ داری کسی جین کی ہوتی اور جین خراب ہوتی ہے ان کے اندر انزائیم ہوتا ہے ایڈینوسی ڈیامائن ایڈی سیل کی ڈیویجن کی لیے ایمپورڈنٹ ہوتا ہے تو وہ سیل کے جو کنٹینیس ڈیوائید کرتے ہیں جن کا نمبر بہت بڑھنا ہوتا ہے مسلسل بڑھنا ہوتا ہے تو بی لیمفوسائیٹ اور تی لیمفوسائیٹ ایسے سیل سیسٹم کے جو بہت تیزی سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ جو لیمفوسائیٹ ہیں یہ پروپرلی ان کا نمبر نہیں بڑھ بہت ہوتا تو پیشن جو ہے وہ ایمیون ڈیفیشن ہوتا ہے تو اس کے لیے جین تیرپی کے پر ورک کیا جا رہا ہے کہ جو Fibrosis ایک ایسی condition ہوتی ہے کہ جس کے اندر جس کے اندر آپ کا کیا کہتے ہیں Cystic Fibrosis کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو body secretions م م م pancreatic secretions pancreatic enzymes وہ پہنچ نہیں پاتے آپ کے intestine تک ان کے اندر enzymes پہنچ نہیں پاتے جب enzyme پہنچ نہیں پائیں گے جب digestion نہیں کریں تو absorption نہیں ہوگی اور پیشنٹ ہے اس کے اندر deficiencies ہونے لگیں گے تو ان کو penetratic enzymes دیے جاتے ہیں ڈائیٹ کے ساتھ beta galactosidase lysosomal enzymes ہیں ان کی deficiency کی برے سے different storage diseases ہوتے ہیں beta lactomase پتہ نہیں آپ کے level پر دیا ہے beta lactomase basically وہ enzyme ہے جو anti biotic like penicillin penicillin anti biotic جس کے اندر ایک ring ہوتا ہے جس beta lactomase کہتے ہیں تو کچھ bacteria کیا کرتے ہیں اس penicillin کو destroy کر دیتے تو وہ enzyme بناتے ہیں وہ کہ beta lactomase جو سرنگ کو تو دیتا ہے اوکی question number 38 change in the frequency of allele that occur by chance is called as a frequency of allele کیا ہوتی ہے basically کسی بھی population کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی دو allele ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا percentage جو ہے وہ کسی ایک allele کا ہے for example allele کو چھوڑیں اگر ہم بات کریں کسی class کے اندر سپوس کر لیں کہ جتنے بھی students ان کے پاس دو طرح کے pens ہے black and blue کسی کے پاس دو دو pens ہے اب کچھ کے پاس دو black ہوں گے کچھ کے پاس ایک black اور blue ہوگا ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ overall class کے اندر black pen کتنا percent پائے جاتا ہے تو black pen کی frequency یا blue pen کی frequency ہوگی بلکل اسی طرح population کے اندر کسی ایک character کے اگر دو variations ہیں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی جو different alleles ہیں ان کی frequency کیا ہے تو suppose کہ ایک garden ہے اس garden کے اندر 100 درخت ہیں دو طرح کے پھول لگتے ہیں ایک red لگتے ہیں اور purple ریڈ کلر جو ریڈ کلر والے جو پلانٹ ہیں وہ ہے تقریبا 80 اور جو پرپل کلر والے ہیں وہ ہیں تقریبا 20 اب ایک علیل وہ ہے جو ریڈ کلر پروڈیوز کروانا چاہر ہے let's suppose ریڈ کلر پروڈیوز کروانے والی جو علیل ہے اس کی جو frequency ہے پروڈیوز 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 اگر یہ frequency بائی چانس چینج ہو رہی ہے تو اسے ہم کیا نام دیتے ہیں تو یہ بیسیکلی کہلاتا ہے جنیٹک ڈریفٹ جنیٹک ڈریفٹ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ سیکسیسی پابولیشن سیکسیسی اس کے ساتھ جنریشن کے ساتھ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ frequency کے اندر کچھ حد تک چینج آ جاتا ہے فور اگزامپل اگر آپ reproduction کی بات کریں تو اگر زیادہ تر reproduction وہ ہو رہی ہے جو کہ ریڈ کلر والے پلانٹس کر رہے ہیں اور جو پرپل کلر پرپل کلر والے پرپل فلارز والے جو پلانٹس ہیں اگر وہ پرپل reproduction نہیں کر پا رہے ہیں ان کے نمبر frequency کا مطیب ہی نظر آئے گی تو یہ by chance جو change جاتا ہے frequency of allele کے اندر یہ genetic drift کہلاتا ہے now the 39th question is the finger like in foldings which are formed by inner membrane of mitochondria they are called so this is the structure of mitochondria this is the outer layer outer membrane and then this is the inner membrane chik اور inner membrane جو invert foldings ان کی بات کہہ دیں so these are known as kristi kristi is کے ilawah under structure جو یہ کہلاتا ہے matrix یہ overall mitochondria structure now the main nitrogenous excretory product of human human main nitrogenous excretory product urea is nitrogenous products from protein breakdown and nucleic acid breakdown ammonia excret aquatic aquatic primarily primarily جو fresh water والے ہوتے کیونکہ ammonia کو body سے release کرنے کے لیے زیادہ amount water کا چاہیے ہوتا ہے تو جو fresh water aquatic organisms ہوتے ہیں وہ ammonia release کرتے ہیں yuric acid birds کے اندر reptiles کے اندر یا insects ریلیز ہوتا ہے in the form of solid particles یا پھر pallets کی form میں ہوتا ہے پھر پیلیٹس کی فارم میں ہوتا ہے پیس لائک فارم ہوتی ہے اس فارم میں yuric acid excret کرتے ہیں